حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار انسان دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے ان پر خدا کی بہت رحمتیں تھیں اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن کا عدب لازم قرار دیا اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنی ہیں مگر ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی مگر ہفتے کو مچھلیاں دریاں میں زیادہ ہوتی اور باقی کے چھے دن کم ہوتی ہفتے کے دن جب بھی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا شیطان نے ان کے اس لالج کا فائدہ اٹھا کر ان کو اقسانہ شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ہوس اپنے گھر تک بنا لیے اور اس ہوس کا دریا تک کا راستہ بنا دیا اور ہفتے کو مچھلیاں جب ان ہوس اور جال میں آ جاتی تو وہ پکا کر کھا لیتے اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو یہ شکار ہفتے کا ہی ہے تم پر اللہ کا عذاب ہوگا تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے اس بستی میں تین قسم کے گروہ تھے ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے اور دوسرے وہ جو ان کی اصلاح کرتے تھے اور تیسرے وہ جو اللہ سے ڈرگتے تھے جن کو اللہ کا خوف تھا انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے انہوں نے بستی کے درمیان میں عیتوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا ڈر تھا اور دوسرے وہ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے اور رات رات اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ بندر بن گئے صبح جب اللہ کے نیک بندے سو کے اٹھے اور ان کو دیوار کے پاس سے کوئی آواز بلند ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے اور وہ خوف سے چلانے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے تو